بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس وقت میڈیا کے اندر آپ نے خبریں دیکھی ہوں گی کہ خاص طور پر مریم کو ڈانٹ پڑی ہے اپنے باپ سے اور ایک میٹنگ ہو رہی تھی ورچول جس میں مریم موجود تھی حمزہ شباز تھے نواز شریف تھے اور ایساگڈار موجود تھے اور اس میں تلخ کلامی ہوئی حمزہ کی اور مریم کی اصل میں یہ کہانی باہر کیسے آئی جبکہ انہی میسے جو لوگ تھے وہ تو نہیں چاہتے تھے کہ میڈیا کے اوپر کہانی آئے تو کس نے میڈیا کو کچھ حصہ لیکیا کچھ حصہ چھوڑ دیا اور اس کے پیچھے لڑائی کیا ہوئی یہ ساری کہانی حقیقت ٹی وی آپ کو بتانے جا رہے اصل میں صورتحال یہ پیدا ہوئی کہ پی ڈی ایم کے جو اجلاس اور یہ تمام چیزیں اس کے بعد صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی کہ مریم نواز اس وقت پریس کانفرس کے اندر عاصف زرداری کو بری طرح لتاننے جا رہی تھی اور اس صورتحال میں فضل الرحمن نے ان کا روکا اس پر نہ تو انہوں نے نواز شریف سے مشابرت کی نہ پارٹی سے کی اور اگر ایسی صورتحال ہوتی تو نواز شریف فراسف زرداری کے درمیان تلخیاں اروج پر پہنچاتی اب اس وقت چونکہ فضل الرحمن نے روکا یہ معاملات جب ہوئے تو پارٹی کے باقی لوگوں کو پتہ چلا کہ پوری طرح مریم پارٹی کو ٹیک آور کر چکی ہے سیم اگزیکلی جیسے چودری نصار نے کہا تھا کہ مریم کی زبان بہت تیز ہے بہت تیز زبان کی وجہ سے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ورچول اجلاس جاری تھا اس میں حمزہ شباز نے اسی بات پر خاص طور پر تنقید کی کہ دیکھئے آپ کو اپنی طرز سیاست میں تبدیلیاں لے کر آنی پڑے گی اگر آپ وہاں پر جا کر یہ معاملات کرے اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت زیادہ آگے جائیں تو ہمیں اس کا بہت نقصان ہوگا پارٹی متحمل نہیں ہو سکتے اس بات کے اس پر پھر مریم بھڑکی بہت زیادہ انہیں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ کس طرح کی سیاست کرتے ہیں آپ کی سیاست کا عمل دخل کیا ہے اور کون جیلوں میں آ کر آپ سے ملاقات کرتا رہا کون ڈیل کرواتا رہا اور آپ کی پارٹی کے ساتھ کیا لائیلٹی ہے میں ساری اچھی طرح سمجھ سید یہ اصل میں انہوں نے تنز کیا تھا شہباز شریف کے اوپر اور حمزہ کے اوپر کہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ سے بیک ڈور چینل پر جو معاملات ہے وہ پوری طرح تیہ ہیں ہمیں تو کسی طرح کی کوئی فسیلٹی نہیں ملی اور خاص طور پر انہوں نے اس بات کا بھی تنز کیا کہ جب نواز شریف اور مریم پاکستان آئے تھے تو شہباز شریف اس وقت پورے کا پورا مجموعہ لے کر ائرپورٹ تک بھی نہیں پہنچ سکے تھے کیونکہ وہ جاتے تھے کہ پوری طرح اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ کسی صورت آگے نہیں آنا چاہتے تھے تو اصل میں مریم نے اس بات کا غصہ نکالا اب یہ جو کہانی ساری لیک ہوئی ہے اس میں حمزہ شہباز نے یہ بات کی کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور ان کے خلاف کسی حد تک نہیں جانا چاہیے اگر آپ اسی طرح کرتی رہیں گی کہ فلانی جگہ پر یہ کامورخوزی دیسیجن لیتی رہیں گی پارٹی کے باقی لوگ اس میں آگے نہیں آئیں گے تو پارٹی پھر تقسیم ہو جائے گی اس میں گروپس بن جائے گی ہم اپنے لوگوں کو کیا جواب دیں گے جو خاص طور پر کسی حد تک آگے نہیں جانا چاہتے اور اس صورتحال میں ہم اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے ہم کسی بھی منظور نظر لوگوں کے ساتھ کوئی لڑائی لڑے اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر بہت سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے اس پر مریم نواز بہت زیادہ بڑھ کی لیکن صورتحال یہ پیدا ہوئی تھی جب عمران خان کا دھرنا چلے تھا اس وقت شباز شریف کے اوپر پریشر آیا پھر تاہر القادری کے حوالے سے اس وقت انہوں نے فیصلہ یہ کیا نواز شریف نے کہا شباز شریف کو کہ آپ ریزائن کر دیں ورنہ میری حکومت ڈسمس ہو جائے گی عمران خان نے کمال پیک پر دھرنا دیا تھا تاہر القادری بھی پیچھے آگئے تھے لیکن اس وقت معاملات یہ ہو گئے کہ شباز شریف منٹلی طور پر تیار ہو چکے تھے شباز شریف نے ہواوں کا رخ دیکھ لیا تھا کہ اب ہواوں کا رخ ہمارے خلاف ہو چکا ہے لہٰذا اس پوری صورتحال کے اندر ان کو لگا کہ ان کے بیچے کوئی منظور ہے نظر لوگ ہے یا کچھ ایسی صورتحالہ لہٰذا ہم ایک کام نہیں کرنا چاہیے اب معاملات اب یہاں تک پہنچے تو شباز شریف تیار ہو گئے انہوں نے حمزہ سے بعد کی حمزہ نے کہا کسی صورت نہیں ہے ستیفہ دیں گے یعنی ہر جگہ ستیفہ دینا ہو تو ہم آگئے ہیں نواز شریف کوئی کام نہ کرے جب بھی صورتحالہ ایسی پیدا ہم کرے اس پر معاملات خراب ہوئے اب مریم اس بات سے غصہ ان کو پتا ہے آج سے کیا صورتحالہ اصل میں پلان یہ تھا شباز شریف کا کہ وہ وزیریعظم بنے حمزہ پنجاب کا وزیریعظم بنے مریم کا پلان یہ تھا کہ پنجاب بے شک حمزہ کے پاس شراجہ وزیریعظم وہ خود بننا چاہتی تھی اور اسی صورتحال کے اندر وچاری تھی کہ وہ الیکشن لڑے اور پارٹی تمام کی تمام ان کے انڈر رہے اب جب نواز شریف کے سامنے ان کی لڑائی ہوئے تو اس وقت حمزہ نے کہا کہ آپ ہماری سیاست پر کرتی ہیں ہم بڑے تھنڈے مزاج کے لوگ ہیں ہم یہ کام نہیں کرتے اور آپ ہم پر جلزام لگا رہے ہیں کہ فلانا ہم سے ملا فلانا ہم سے ملا ہم نے جتنا پارٹی کے لیے کام کیا ہے آج تک اگر معاملات کچھ نہ کچھ چل رہے ہیں تو یہ صرف ہماری وجہ سے ہی ہے اور یہ مجھے میرے لیڈر نواز شریف نے سکھا ہے یعنی انہوں نے نواز شریف کی بھی خوش آمد کیونہ نے کہا کہ میں نواز شریف کو اپنا لیڈر سمجھ سے اور ہمیں آخری حد تک نہیں جانا چاہیے جہاں پر ہمارے لیے سارے راستے بند ہو جائے اب کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کم از کم ایک دفعہ نواز شریف جو ہمارے لیڈر ہیں ان سے پوچھے ہم سے مشاورت تو کریں کم از کم اس طرح آپ جا کر ہر فیصلہ لیں گی تو اسے پارٹی کو نقصان نہیں ہوگا پارٹی پوری طرح برباد ہو جائے گی اس صورتحال کے اندر پھر مریم نے کافی تلخ کلامی کی حمدہ شباز ہے ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے پارٹی کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں آپ لوگ کس طرح اپنا مفاد کرتے ہیں اور کس طرح آپ بیک ڈور چینل پر کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں کس طرح اپنی ڈیل کرواتے ہیں اپنے معاملات تیہ کرتے ہیں آپ کو جیلوں میں کیسے اچھی کلاس دی جاتی ہے یہ ہمیں سب اچھی طرح معلوم ہے میرا مو نہ کھلوائیں یہ اصل میں صورتحال جب پیدا ہوئی تو نواز شریف مریم پر بڑھ کے کہ تم چپ رہو اور معاملات کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی بجائے فیصلہ کرو اصل میں مریم اس وقت یہ چاہ رہی ہے کہ پوری طرح چڑھائی کر دے ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور اس میں فضل و رحمان سامنے آئے وہ مدرسے کے بچوں کو لے آئے ہم سڑکوں پر جیم کر دیں یہ کر دے وہ کر دے اصل آپ کو حقیقت ٹی وی نے خبر بتائی ہے کہ جو بائیڈن ہو یا امریکی اسٹیبلشمنٹ ہو نواز شریف نے جب اپنے ریسورسی سے پتا کیا تو معاملات کچھ اس طرح کے سامنے آئے ہیں کہ کوئی بھی امران خان کی حکومت کو گرانے کے لیے اس وقت گرین سگنل نہیں دے رہا دیکھئے آپ کو اگر لوکل سطح پر کوئی تبدیلی لانی ہے تو انٹرنیشنل طاقتوں کا ساتھ چاہئے جو بائیڈن کو پتا ہے حقیقت ٹی وی آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا کہ الاسکا کے اندر کیا ہوا ساری دنیا نے دیکھا کہ الاسکا میں کس طرح انترنی بلنکن کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی چائنیز ڈپلومیٹ نے اب اس صورتحال میں چائنہ نے یہاں تک بات کی کہ آپ فائنیشنل پبندیاں لگاتے ہیں ان ممالکوں پر جو ہمارے دوست ہیں اور ہم ان کو آخری حد تک بچائیں گے آپ چاہے جو مرضی کر لیں یہ اصل میں انہوں نے پیغام دیا تھا کہ پاکستان ایران پر جو پبندیاں کبھی فیٹ اپ میں ہمیں پھینکنا کبھی کچھ کرنا تو ہم آخری حد تک جائیں گے اب یہ وہ اصل موڈ ہے کہ جو بائیڈن نے بھی پڑا ہوا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ اگر ہم عمران کان کی حکومت گرانے کے لیے آئیں گے تو اس ٹابشمنٹ پاکستان کی دیکھ رہی ہے پاکستان کی ریاست دیکھ رہی ہے کہ آپ ہمارے ملک میں اندر کریں گے تو وہ تو ان کو کسی صورت پر نیٹ سپلائی بحال نہیں کرنے دیں گے اسی لیے انہوں نے نواز شریف سمیت ہر کسی کو ہری جنڈی دکھائی کہ ہم فلال آپ کی کسی ایسی موف کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں اسی لیے نواز شریف کو لگتا ہے کہ فلال ماحول ٹھیک نہیں ہے جو کہ مریم یہ چاری تھی کہ کسی طرح فضل و رحمان آ جائے اور معاملات خراب ہو لیکن شباز شریف اور خاص طور پر حمزہ کے حوالے سے ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ حمزہ اور شباز شریف وہ کبھی بھی نہ تو فوج کے خلاف کسی آخری حد تک جائیں گے نہ وہ منجھورے نظر لوگوں کے خلاف کوئی بات چیت کرتے ہیں جتنی مرضی کہتے ہیں کہ تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں سیلیکٹڈ ہیں یہ وہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں کبھی نام نہیں لیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ معاملات بیک اینڈ پر کیا ہے نواز شریف کو نکالنے کے لئے بھی تو شباز شریف نے کردار ادا کیا زرداری کا بھی اس میں ہا تھا لہٰذا اس پوری صورتحال کے اندر آپ کو چیزیں سمجھنے پڑیں گے کہ معاملات کیا ہیں آنے والے وقت میں حمزہ اور مریم بلکل الگ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں یہ الگ ہے جتنی مرضی آپ میڈیا کے اوپر کہتے رہیں ہم ایک ہے ہم نے کچھ نہیں کیا حالات اس سے کئی گناہ زیادہ خرابت تلکیوں اور روج پر تھی مریم ہمیشہ الزام لگاتی ہے کہ ہمارے چچا کھاسوں پر شباز شریف اور حمزہ ان کا تعلق اسٹیابیشمنٹ کی پارٹی سے ہے اب اسی صورتحال کے اندر وہ سمجھتی ہیں کہ اگر چودری پرویز الائی جو آسے زرداری نے نواز شریف کو کہا تھا کہ بزدار کو ہٹا کر انہوں پرویز الائی کو لے آتے ہیں تو مریم یہ سمجھتی ہے کہ پرویز الائی اور حمزہ کے درمیان اس طرح کا تعلق ہے جس طرح شباز شریف اور حمزہ کے درمیان یعنی کبھی بھی چودری پرویز الائی حمزہ سے الگ نہیں ہوئے اور حمزہ ان کے ساتھ ان کا آپس میں بڑا اچھا گہرا تعلق ہے تو وہ یہ سمجھتی رہی تھی کہ اگر چودری پرویز الائی کی حکومت آتی ہے تو وہ حمزہ کی حکومت ہی سمجھی آگئی ہے لہٰذا اس صورتحال کے اندر ہمیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا پنجاب پھر بھی نہیں کے پاس ہی رہے گا اگر ایسی صورتحال نواز شریف یہ چاہتا تھا کہ اگر چودری پرویز الائی آخر اس نے دو ڈھائی سال میں اتنا کام کر دیا تو ہماری پارٹی تو پوری طرح تتر و تر ہو جائے گی اس لئے مریم بھی رہی چاہتی تھی کہ وہ آئے وہ کسی صورت ایسی اسٹیبلشمنٹ یا کسی چیز کی حمایت کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا اس لئے ان کو شدید غصہ چڑھا اور انہیں سارا غصہ نکال دیا حمزہ کے اوپر یہ کلیر ہے کہ پارٹی میں ڈویجن آخری حد تک پہنچوکی تک پہنچوکی